اسلام علیکم شدید دھونڈ کے ایک طویل سلسلے کا اختتام ہو چکا کئی دن بعد آج پنجاب کے مختلف علاقوں میں دوہزار چوبیس کے سورج کی کرنے صبح کے وقت ہی دیکھی گئیں برحال آج بھی بعض مقامات پر دھونڈ موجود ہے مگر زیادہ مقامات پر یہ گراؤنڈ لیول تک ہی محدود ہے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اگاہ کیا تھا کہ ایک ہزار فٹ پر ایک نورج زونڈ بنا ہوا تھا جس کے سبب دھونڈ کی تہہ مکمل طور پر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی الحمدللہ آپ کافی بہتری دیکھنے کو میرے اور ہوا کے دباؤ میں بھی واضح کمی دیکھنے کو میرے رہی ہے جس کے سبب اب طویل اور شدید دھونڈ کے سلسلے پھر سے لوٹنے کی امید نہیں ہے بارش کے بعد نمی محول میں بڑھ جاتی ہے جس کے سبب بارش کے بعد دھونڈ بننے کا عمل ہو سکتا ہے لیکن جس طرح کی دھونڈ دسمبر کے آخر سے جنوری کے دوران آپ نے برداشت کی ہے اس طرح کی دھونڈ کے طویل سلسلے آپ متوقع نہیں آپ کے علاقے میں آج دھونڈ کی کیا صورتحال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کی دئیے گا حالیہ کمزور مغربی سلسلے کے سبب گزشتہ چھتیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختنخواہ کے لئے بلتستان کشمیر اور پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے اور بعض مقامات سے بوندہ باندی ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برباری کے اطلاعات مصول ہوئیں اس کے لئے بلتستان کے جنوبی علاقوں میں بھی بادل موجود ہیں جن سے رمجھم بوندہ باندی ہلکی بارش کا امکان ہے کچھ مقامات پر بارش ہو بھی چکی ہے ایسے نیسلسلے کا آغاز ہو رہا ہے جس کے سبب گزشتہ چھتیس گھنٹوں کے دران ملک شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں بادل چھانے بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے بلتستان کے جنوب مغربی اور جنوبی علاقوں میں بھی جس میں طربت گوادر پنجگور اور مارا اوثل بیلا لس بیلا خوزدار تفتان نوکنڈی اور ان کے آس پاس کے علاقے قابل ذکر ہیں بادل بننے رمجھم بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان موجود ہے پنجاب کے اکثر وسطی اور جنوبی علاقوں کے علاوہ سندھ کے بھی بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور شدیر سرد بنا رہے گا آج سے اکتیس جنوبی کے دوران دو مغربی سلسلیں ایک کے بعد ایک جبکہ ملک گیر سلسلہ یکم یا دو فروری سے متوقع ہے جس سے بلوچستان تا کشمیر بادل بننے بارش کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں البتہ شمالی اور شمال مغربی پاکستان میں تیز سے موسرہ دار بارش اور پہاڑوں پر تیز سے شدیر برباری کا خطرہ ہے چونکہ یہ سلسلہ ہوا کے شدیر کم دباؤ کی صورت میں متاثر کرے گا اس لئے شدیر موسمی حالات کا سبب بن سکتا ہے مقامی افراد محتاط رہیں آج سے اکتیس جنوبی کے دوران پیشاور لنڈی گوتل تورخم پاڑا چنار فزیرستان ٹانک موسا خیل شیرانی حریپور سوابی ہزارہ کوئستان شانگلہ دیر بنیر بڑگرام چدرال مالم جببہ ناران کاغان کلام سواد مان سہرہہ منگورہ محمد باجور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف مغربی وستی اور شمالی علاقوں میں اچھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے گلگت اسطور ہنزہ چلاس سکردو شیگر سری نگر پلوام راجوری جمع ادھمپور مزفراباد راولہ کوڑ باغ پونچھ حویری میرپور شپیان دیل ددہ کارگر انند ناگ بانڈی پورا وادی نیلم صد نوٹی اور ہٹیاں بالا بڑگام بارہ مولا کپوالا سمیت گلگت بلتشتان اور کشمیر کے علاقوں میں وقفے وقفے سے بادل کالا باغ جہلم پندہ دادن خان بھلوال کندوال ملکوال جڑنوالا ہڈالی گجرات گاریاں گجر خان گوجرہ حافظہ باد منڈی بہاودین وزیر آباد سیالکوٹ ڈسکا مرید کے لالا موسیٰ ناروال شکر گر زفر وال پسروت کسور لہور شیخ پورا گجرمالا کاموکی کے علاقوں میں بادل بننے ہلکی سے موتد البارش اور مری میں برفباری کا امکان ہے پنجاب کے دیگر وستی اور جنوبی راقوں کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر وستی و مشرقی مقامات پر جنوری کے آخر تک موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا کراچی اور جامشوروں کے مختلف راقوں میں بادل بننے کے امکانات 829 جنوری کو موجود ہیں جو مختلف مقامات پر ریمچھیں بوندہ پانی کا سبب بن سکتے ہیں اگلے جو بھی اس گھنٹوں کے دوران ہواوں کی صورتحال پر نظر پنجاب اور سندھ میں شمال کی اور کچھ مقامات پر مغرب کی ہوایں ہلکی سے متدل چلنے کا امکان موجود ہے جبکہ بلوچستان کے علاقوں میں تیز حدد کی ہوایں چلنے کا امکان ہے اس کے لئے آج بھی سندھ بلوچستان اور پنجاب کے اکثر علاقوں میں ہلکے بعد مکانا جانا لگ رہے گا جس کے سبب یہاں پر جو دھوپ کی حدد ہے وہ کافی کم رہے گی جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان میں بارش کی امید ابھی بھی باقی ہے مگر امید کی حد تک ہے یہ امید ایک سے تین فروری کے دوران پیدا ہوئی تھی جو اب دو سے چار فروری کے دوران تک پہنچ چکی ہے ایم جی اویو کی بھرپور سپورٹ نہ ہونے کے سبب مارڈلز ملک گیر سلسلے کو جنوب کی طرف کمزور ہوتا دکھا رہے ہیں البتہ ابھی بھی امید قائم ہے دعا کریں کہ حالات سازگار رہیں اور ہلکی پھلکی بارش سے خوشک سالی کا خاتمہ ہو